بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فائنلی یہ ہماری بجائی مکمل ہو گئی ہے اب بس یہ پانی لگا رہے ہیں اس کو الحمدللہ سے یہ پانی کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہماری بجائی مکمل ہو جائے گی تو یہ بھی بس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم رونی والے چکر میں چلے جائیں تو کافی کچھ لیٹ ہو سکتا ہے ٹھیکن جیسے آپ یہ موسم دیکھ لیں اب رلود ہے سموگ وغیرہ بنی ہوئی آسمان پہ تو وطر آتے آتے تقریباً دس دن لگ جائیں گے تو دس دن کے بعد پھر ہم بجائی کریں گے تو وہ کافی لیٹ چلا جائے گا تو ہم نے یہی سوچا کہ ہم خوشک زمین میں زمین تیار کر کے بیج ہم نے ڈریل کروایا ساتھ ڈی اے پی اور اس کے ساتھ اب ہم نے پانی لگا دیا تو آج کی ڈیٹ میں ہماری بجائی فائنل ہو گئی ہے انشاءاللہ اسی پانی کے وطر آتے آتے یہ بالکل نہ دانا دانا انڈر پرسن جرمینیشن ہو جائے گا تو اسے ٹائم کی بہت زیادہ بچہ تو ہچتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم پہلا پانی لگائیں گے جسے ہم پنجابی زبان میں کور بھی کہتے ہیں تو اس پہ جو پانی لگتا ہے جو ٹائم ضائع ہوتا ہے وہ ادھر ہی آپ سٹارٹ میں ہی ضائع کر لیں کیونکہ اکثر یقعاتی ہوتا ہے کہ کئی دوست جو ہیں وہ پہلے پانی پہ کھات وغیرہ فلڈ کرتے ہیں تو پہلا پانی جو کور والا ہوتا خاص کا جب ہم کیا کہتے ہیں وطر پہ کاش کرتے ہیں تو اس میں پانی بہت سلولی سلولی چلتا ہے تو ہم جو ڈرم وغیرہ فلڈ کرتے ہیں تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی یا تو ڈرم جلدی ختم ہو جاتا ہے یا کیا کہتے ہیں کہ ہمارا جو ایک کڑھا یا جو ہمارا پلاتھا وہ پورا سراب ہو جاتا ہے تو ڈراما بھی باقی رہتا ہوتا ہے تو ہم نے اسی چیز کے پیشے نظر اب ہم جو بھی فائٹی لائزر وغیرہ فلڈ کریں گے وہ بالکل آسانی سے ہماری فلڈ بھی ہو جائے گی تو یہ چھوٹا سا پیغام تھا دوستو اس پہ اپلائی کریں شکریہ